ایک سوال ہی آیا ہے کہ یوٹیوب نے ایک رول جو ہے وہ نکال آئے کہ سبھی چینل کو منیٹریزیشن औن کا on رہنا نیسیسری ہے یعنی چین چینل پر ڈवیڈائز نہیں آتے ان پر ڈبیڈائز میں لگانا ضروری ہے ورنہ ایسا چینل کو ویٹیوب جو تم نیٹ کر دے گا ڈیلیٹ وگرات کر دے گا ڈیلیٹ وگرہ کر دے گا ڈیلیٹ وگرہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ کہ اگر منیٹریزیشن on رکھنا نیسیسری ہے چینل کے اوپر کیونکہ اس میں بجا یہ ہے کہ یوٹیوب کو ایسے چینل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ان کا سپیس یوٹیوب کا لیتے ہیں مطلب ان کی ہارڈ ڈرائیو میں آپ جو اپنا ڈاٹا سیو کر رہے ہوتے ہیں 500 امی کی ویڈیو ہوئی یا ایک جی بھی کی ویڈیو ہوئی تو وہ بدل میں جب تک آپ کے ایڈوٹیز نہیں چلائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو یوٹیوب جو جو ہے وہ چل بھی اسی بیس پر رہا ہے کہ چینل سے جو ایڈوٹیزمنٹ ہوتے ہیں ویڈیو سے تو اس میں اس کا کچھ پرسینٹ یوٹیوب رکھتا ہے باقی پرسینٹیج جو ہے وہ ایڈمن کو دیتا ہے جو چینل رن کرتے ہیں اور منٹریزیشن آن کرنے کا پروسیس بھی کافی لمبا ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا کہ پہلے چینل کو ریویو وغیرہ میں ڈالنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد پاس ہو کے آتا ہے تو پھر ایک لیٹر وغیرہ بھی گھر پہ آتا ہے یوٹیوب کی طرف سے جو غالی بن فوراں کنٹری سے آتا ہے اور اس میں کوڈ ہوتا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہی آپ اپنا منٹریزیشن بینک ڈیٹیل وغیرہ آن کر سکتے ہیں تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے چینل ہیں جن پہ ایڈوٹیزمنٹ نہیں آتے اور یوٹیوب کی کوئی ایسی پالیسی کہ اس پہ ایڈوٹیزیشن کو آن رکھنا ضرور ہی ہے تو ایسی صورت میں آپ صرف جو اپنے چینل پہ مونٹریزیشن کو آن کر سکتے ہیں اور اس میں سارے ایڈوٹیزمنٹ تب بھی آپ آف کر سکتے ہیں اس میں ہو گئی ہے کہ آپ مونٹریزیشن کی سب سیٹنگ میں دیکھیں گے جا کے چینل پہ تو اس میں ایک option ہوتا ہے جس کے اندر مونٹیز چینل کو کرنے کیلئے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس میں ٹک کر کے اس کو یس کر دیں گے تو اس کے بعد وہ نیچے کیٹیگری میں پوچھے گا کہ آپ نے مونٹریزیشن چینل پہ آن تو کر دیا لیکن اس میں کس قسم کے آپ کو ایڈوٹیزمنٹ چاہی ہیں تو وہ نیچے اسکیپیبل ایڈ وغیرہ اور نون اسکیپیبل ایڈ اس طریقے ہی کیٹیگری دے گا تو آپ اس کو آن کرنے کے بعد سارے ایڈوٹیزمنٹ کو آپ آف رکھیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چینل جو ہے اس رینک میں پہنچ جائے گا یعنی اس لیبل میں آ جائے گا سیف زون میں آ جائے گا کہ جو یوٹیوب پی پولیسی ہے کہ اگر مونٹریزیشن آن نہیں ہوگا تو چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا مونٹریزیشن آن بھی ہو جائے گا اور چینل آپ کا سیف رہے گا اور اس پر کوئی ایڈوٹیزمنٹ نہیں آئیں گے آپ رہیے کہ مونٹریزیشن آن کرنے کے بعد اگر ایڈوٹیزمنٹ نہیں آئیں گے تو پھر اس کے ارننگ وغیرہ تو اس میں اس طریقے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مونٹریزیشن آپ نے آن رکھ لیا اور سارے ایڈوٹیزمنٹ آف رکھے تو بھی آپ کے چینل پر جو ہے نا کچھ ایڈوٹیز آئیں گے لیکن یہ کسی بھی قسم کے موبائل ورزن پر نہیں آئیں گے اور اسی پرسینٹ جو ایڈوٹیو بغیرہ جو ایڈوٹیو موبائل پر دیکھتی ہے باقی دس بیس پرسینٹ ایسے ہوں گے جو ڈیکسٹوپ یا لیپ ٹوپ یوز کرتے ہوں گے یوٹیوب دیکھنے کے لیے تو ان ڈیکسٹوپ لیپ ٹوپ کے ویڈیو کی سائیڈ میں جو ایڈوٹیز آتا ہے غالباً وہاں پر ایڈوٹیزمنٹ مونٹریزیشن آن کرنے کی وجہ سے تہریری طور سے آئے گا جس میں کوئی میوزک بغیرہ نہیں ہوگا اس کی ارننگ اس قدر کی سلو رہے گی کہ آپ کو ویڈرو کرنے کے لیے اس میں کم سے کم ہی ایک دیر سال کا ٹائم لگے گا کیونکہ اگر جنرل یا مونٹریزیشن چینل چینل کا آن کرتے ہیں اور سارے ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر مہینے بیس تیس ہزار روپے جو چینل کا لیبل ہوتا اسے لیبل سے جو ہے وہ انکم ہوتی ہے بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار یا دس ہزار جتنا چھوٹا یا بڑا چینل ہوتا ہے لیکن اگر یہ ہر مہینے آتی ہے لیکن اگر آپ نے مونٹریزیشن کو صرف آن کرا سارے ایڈوٹیزمنٹ کو آف کر دی ہے تو اسی صورت میں آپ کی جو انکم ہوگی وہ ایک مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سو مہینے لگیں گے چینل سے یوڈوب سے پیسہ لینے کے لیے تو کیونکہ آپ کا مقصد چینل بچانا ہوگا اور نئے فیچر جو ہے وہ لینا ہوگا کیونکہ یوڈوب کی پولیسی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کر رہا تو آپ کو یہ فیچرز نہیں ملے گا یعنی وہ باؤنڈی باؤنڈیشن لگاتے ہیں کئی پہ باؤنڈری کرتے ہیں کہ اگر اگر آپ کو ویریفیکیشن بیج چاہیے تو اس کے لیے ٹارگیٹ ایک لاکھ سبسکرائبر کا ہے اگر آپ کو کومیٹی ٹیپ چاہیے تو اس کے لیے ٹارگیٹ تیس ہزار سبسکرائبر کا ہے تو اس طریقے اسی باؤنڈری ہوتی ہے تو اگر اسی کوئی باؤنڈری آتی ہے یوڈوب پہ اور فلال کیوں کہ یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ چینل شروع ہونے کے بعد یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ دوہزار انیس میں چل رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جب ویڈیو آپ تک آئے ایڈٹ وغیرہ کے پروسس سے پورا ہونے کے بعد تو نہ جانے کونسا مہینہ ہو یا رولز بدل گئے ہوں ایسا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر ان فیوچر اگر ایسا کبھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی پالیسی ایسی یوٹیوب کی آجائے یوٹیوبرز کے لیے کہ آپ اگر مونٹرائزیشن آن نہیں رکھیں گے تو آپ کو چینل کو خطرہ ہوگا تو ایسی صورت میں نے بتا دی کہ آپ مونٹرائزیشن اس طرح سے آن کر سکتے ہیں اور آن کرنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی پالیسی یا نئے فیچرز ایسا آتا ہے جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے چاہیے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ دو دن میں تو اس کو آن نہیں کرا سکتے کہ آپ سوچیں کہ جب آئے گا میں جب آن کرا دوں گا تو ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو ایڈوانس میں آن کرا کے رکھیں کہ اگر کل کوئی یوٹیوب یہ کہنے لگا کہ جن کے آن نہیں ان کو ڈیلیٹ کریں تو آپ سیف زون میں رہیں گے تو آپ اس کو آن کرا کے رکھیں گے انکم کا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا سال دو سال میں ایک بار انکم آئے گی وہ آپ جو بھی پیسہ آئے اس کو غریبوں کو بغیر سب آپ کی نیت سے دے سکتے ہیں ڈیپینڈ یوٹیوب پہ نہیں رہے گا جس کے یوٹیوبر کس طرح سے آتے کیونکہ ایک طریقے سے کیا اس میں سال کے اگر چھے ہزار بھی آئیں گے تو پانچ سو روپہ مہینے سے کسی کا گزارہ نہیں ہوگا تو یہ اور یہ صرف چینل بچانے کے لیے بھی ہوگا تو اس طرح اگر کوئی پولیسی یوٹیوب کی فلال جو آئی ہے اگر یہ کل کو تبدیل نہیں ہوتی تو اس طرح سے بڑے چینل جو ہے نا منٹرائزیشن کے لئے اپلائے کر کے اس کو آن کر کے ایڈویڈائزمنٹ آف کر لیں پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا